اگر باپ کی طرف اپنے نام کروا لیتے ہیں یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے ہر جگہ پر ہے اور جس نے بہنوں کا حق کھایا سارا رزق حرام ہو گیا سارا رزق حرام ہو گیا میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا تو جنت اس کے لئے واجب ہو گیا آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی ورازت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی کہتا بے غیرت ہے یا حصہ لے لے یا بائی کارڈ حصہ لے گی تو بائی کارڈ میرا رب خیرہ لیت ذکر مثل حفظ الانفیین اوہ میرے بندوں میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے مجھے پتہ نہیں تمہارا محول کا ہے لیکن میرے ذمہ دارہ محول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتی اسے زلیل کر کے تباہ کر دیں زلت کی آخری سیلی تک اسے چڑھائیں گے زمینہ مگنی ہے ساڑھے گھلو زمینہ مگنی ہے ساڑھے گھلو میرے والد مرہوم نے سب سے پہلے اپنی ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے زمیدار نراز ہو گئے ایک ہی کیتی جانا ہے ساڑھیاں دیاں ساڑھے گل پہ جاسے ساڑھیاں دیاں ساڑھے گل پہ جاسے مولنا جب شیص صاحب رحمت اللہ میرے استاد ہیں میں رائیمنٹ پڑھتا تھا میں ان کے لئے شہد کی بوتل لے کر گیا اپنے باغ سے اُٹھا ہے میں نے پیش کی حضرت ممی میں شہد لائے ہو فرمایا کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے عام کا باغ اب شہد کی بوتل تھی دس روپے کی